اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخ نمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ڈی کیٹ 2019 سے متعلق تمام سوالات جو اس وقت طلبہ کی ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں اور ان کے مستند ترین جوابات آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کیا دیکھنے کو ملے گا آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ ایم ڈی کیٹ کون کون دے سکتا ہے اور پنجاب کے طلبہ کو باقی تمام صوبوں کے سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ کیسے ملے گا اوپر دی گئی تمام کٹیگریز یعنی پنجاب ایجے کے کپک سندھ فاتہ گلگت بلتستان اور سیز پاکستانی اور فارن سٹوڈنٹس کو پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ کیسے ملے گا اوپر دی گئی تمام کٹیگریز یعنی پنجاب ایجے کے کپک سندھ فاتہ گلگت بلتستان اور سیز اینڈ فارن سٹوڈنٹس کی تمام سیٹوں کی تفصیلی جائزہ اور ان پر اپلائی کرنے کا مکمل تفصیلی طریقہ ویڈیو بہت قیمتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام پاکستان کے تمام طلبہ تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ابھی کی ابھی شیئر کریں بات کر لیتے ہیں ویڈیو کی یونیورسٹی آف ہیل سانسز لاہور ایک ایمپورٹنٹ یہاں پر اس کا رول ہے اور ایم ڈی کیٹ 2019 کا جو امتحان ہوگا وہ یونیورسٹی آف ہیل سانسز لاہور کندر کرے گی سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے ایڈمیشن ٹیسٹ آف پنجاب میں وہ لوگ صرف اپیر ہو سکتے ہیں جن کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے یا اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے اور وہ طالب علم جو گلگت بلتیستان کا ڈومیسائل رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پر اپیر ہو سکتے ہیں اس انٹری ٹیسٹ میں فورن نیشنالٹی ہولڈرز اوورسیز پاکستانی یا ڈول نیشنالٹی ہولڈرز بھی اس ایڈمیشن ٹیسٹ میں اپیر ہو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک اور چانس بھی ہے کہ اگر وہ یہاں اپیر نہیں ہونا چاہتے تو وہ سیڈ ٹو کی بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں ان کے آٹھ سو میں سے کم از کم پانچ سو پچاس مارکس ہونے چاہیے ہر ایک سبجیکٹ میں سے اب آپ کو بتا دیتے ہیں دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے جو کہتا ہے وہ پنجاب کا ایم ڈی کیٹ نہیں دے سکتا وہ اپنے اپنے صوبے کا ٹیسٹ دے گا اور اس کی بیس پر وہ پنجاب میں موجود ریزرف سیٹس پر اپلائی کرے گا نیکس سوال ہمارے پاس اس کے آتا ہے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے اس کو کون سا ٹیسٹ دینا چاہیے لیکن اگر وہ پنجاب کی اپن میریٹ سیٹ پر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پنجاب والے دومیسائل کی بیس پر پنجاب کے انٹری ٹیسٹ بھی دے سکتا ہے دونوں صورتوں میں آپ کو کوئی ایک سیٹ رکھنی ہوگی ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی تین چانسز ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں کوئی تین چانسز نہیں ہیں آپ ایم ڈی کیٹ کا امتحان جب مرضی جتنا مرضی دفعہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں ایک ایسا سٹوڈنٹ جس کے پاس پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی ایف ایف ایسی نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئر مین جس کا اسلامباد میں بھی آفیس ہے کراچی میں بھی آفیس ہے وہاں سے ایکو لینس سرٹیفیکیٹ ایشو کروانا ہوگا انٹر بورڈ چیئر مین کمیٹی کا ایڈریس فون نمبر اور ویب سائٹ ویڈیو میں دی گئی ہے آپ یہاں پر کانٹیک کر کے اپنی دگری کی ایکو لینس جاری کروائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر اپلائی کر سکیں گے کچھ سٹوڈنٹ فزیکس پڑھتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ فزیکس پڑھتے ہیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے جی بلکل ایکسیپٹیبل ہے پی ایم ڈی سی کی ریگریشنز کے مطابق آپ نے اگر فزیکس کی جگہ میٹی میٹکس کی ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس قیسطہ نہ جاتا ہے ہاو مینی میڈیکل کالجز ایم بی بی ایس بی ڈی ایس آفر کرتے ہیں تو سترہ میڈیکل کالجز ہیں جو ایم بی بی ایس آفر کرتے ہیں جن میں علامہ اقبال میڈیکل کالج امیرو دین میڈیکل کالجز لاہور فاتمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی لاہور ڈی جی خان میڈیکل کالج ارغازی خان گجرانوالا میڈیکل کالج گجرانوالا خاجہ محمد صفدر میڈیکل کالج سیال کورٹ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور نوائی شریف میڈیکل کالج انیورسٹی آف گجرات نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان پنجاب میڈیکل کالج اب یونیورسٹی بن چکی ہے فیصلہ بات قیدیعظر میڈیکل کالج asleep بہاولپور راول پندی میڈیکل یونیورسٹی راول پندی سہیوال میڈیکل کالج سہیوال سرگودہ میڈیکل کالج یونیورسٹی آف سرگودہ سرویس انسٹیوٹر آف میڈیکل سائنسز لاہور شیخ خلیفہ بن زید انہیان میڈیکل کالج لاہور شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیار خان یہ سترہ میڈیکل کالجز ہیں اور تین دنٹل کالجز ہیں جن میں ڈی مون مینسی کالج آف دنٹیسٹری لاہور نشتر انسٹیٹوٹ آف دنٹیسٹری ملتان دنٹل سیکشن فیصلہ باد میڈیکل ایمورسٹی شامل ہیں یہ ہے سترہ میڈیکل اور تین دنٹل کالجز کی تفصیل shall I have to apply separately for admission to these colleges what is the admission of the system system of the admission کس طرح سے apply کرنا ہوگا آپ کو ہر ایک کالج کے لیے الگ الگ apply نہیں کرنا ہوگا UHS لاہور کا centralized admission system ہوگا صرف UHS لاہور کے ایک فارم کی بیس پر آپ ان سترہ اور تین دنٹل کالجز میں ایک ہی وقت میں apply کر سکتے ہیں آپ کو الگ الگ سے apply کرنے کی ہر کالج کے لیے فیصل نہیں پی کرنا ہوگی what are the open merit seats of MBBS in these medical colleges اب ہم یہاں پر آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہ open merit seats ہیں King Edward Medical University میں 300 علامہ اقبال Medical College میں 301 کنشتر Medical University میں 200 اسی فاطمہ جناح Medical University میں 206 Services Institute of Medical Sciences میں 191 سیتے ہیں فیصل آباد Medical University میں 287 سیتے ہیں راولپنڈی Medical University میں 297 قیدی آزم Medical College بہاولپور 273 اور اس کے علاوہ شیخ زید Medical College رحیمیار خان میں 126 سرگودہ Medical College میں 79 نواز شریف Medical College 90 ساہیوال Medical College ساہیوال 100 گجرانوالا Medical College 100 دیرہ غازی خانہ Medical College 100 قواجہ محمد صفدر Medical College 100 امیر الدین Medical College لاہور 100 شیخ خلیفہ بن زید آمنہیان Medical College 90 سیتے ہیں بیڈی ایس کے لیے ڈی مونڈ ویڈی سی کالیج آف ڈینٹیسٹری کی 71 سیتے ہیں نشتر انسٹیٹور وڈینٹیسٹری کی 54 سیٹس ہیں ڈینٹر سیشن فیصل آباد Medical University کی 50 سیتے ہیں یاد رہے کہ یہ ہم نے اوپن میریٹ سیٹس کی بات کی ہے what types of seats are available in public sector medical and dental institutes آف پنجاب total کتنی قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم ہوتی ہے جس کو اوپن میریٹ کہتے ہیں جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا دوسری سیٹ ہوتی ہے جو کہ ریزرف سیٹس ہوتی ہیں ریزرف کی آگے further division ہے disabled students کی ریزرف سیٹس under developed districts کی فاتہ کی ریزرف سیٹس آزاد جمہ کشمیر کی ریزرف سیٹس گلگت بلچستان کی ریزرف سیٹس foreign سیٹس ان تمام سیٹوں کی تفصیل میں اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں how many under developed districts are available in public sector medical and dental institutes آف پنجاب ڈیرہ غازی خان ڈیسٹرک سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی total 11 سیٹیں ایم بی بی ایس کے لیے ہیں اور 2 سیٹیں بی ڈی ایس کے لیے ہیں جن کی تفصیل آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مزفر اگر ڈیسٹرک سے بلانگ رکھنے والے 8 بچوں کی سیٹیں ایم بی بی ایس کے لیے ریزرگ ہیں 2 سیٹیں ہیں جو بی ڈی ایس کے لیے ریزرگ ہیں راجنپور ڈیسٹرک کی 7 سیٹیں ایم بی بی ایس کے لیے 2 سیٹیں بی ڈی ایس کے لیے لودھران ڈیسٹرک کی 7 سیٹیں ایم بی بی ایس کے لیے 2 سیٹیں بی ڈی ایس کے لیے بکھر ڈسٹرکس کی آٹھ سیٹیں ہیں ایم بی بی ایس کے لیے اور دو سیٹیں ہیں بی ڈی ایس کے لیے لئیہ ڈسٹرکس کی آٹھ سیٹیں ہیں ایم بی بی ایس کے لیے اور دو سیٹیں ہیں بی ڈی ایس کے لیے ٹوٹل فورٹی نائن سیٹس ایم بی بی ایس کی اور بارہ سیٹیں ہیں بی ڈی ایس کی سکسٹی ون سیٹس ہیں جو کہ انڈر ڈیویلپڈ ڈسٹرکس کی ریزرڈ ہیں پنجاب کے مختلف میڈیکل اینڈڈنٹل انسٹیٹیوٹس میں جن کی آپ نے سکرین پر جو ہے وہ تصویر دیکھ لی ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں ہاؤ منی سیٹس آ ریزرڈ فار فاتہ سٹوڈنٹس ان پنجاب اور اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سیٹ ہے فاتہ کے سٹوڈنٹس کی نشتر انسٹیٹوٹ آف دنٹسٹری ملتان میں دو سیٹیں ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں ٹوٹل تعداد ہے سترہ اور ان تمام سیٹوں کے لیے آپ کو جو فاتہ کے سٹوڈنٹ ہیں سیفرون کی منیسٹری اس چیز کے داخلے کرے گی جو پشاور کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو اپیئر ہونا ہوگا کے پی کے انٹری ٹیسٹ میں جو ایٹا انٹری ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے ایٹا بہت جلد ایڈورٹائزمنٹ جاری کر دے گا اور وہ ٹیسٹ دینے کے بعد نومنیٹنگ ایجنسی سیفرون ہے سیفرون کی وزارت کے ذریعے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کی ایمیو میں رابطہ کرنا ہوگا اور منیسٹری آف سیفرون سے رابطہ کرنا ہوگا جس کی ویب سائٹ آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کسٹن آ جاتا ہے واتاردہ ایڈمیشن کرائیٹیریا اگینسٹ ایمیو بیس سیٹس آف اے جے کے سٹوڈنٹس ریزرف ان پنجاب اب ازاز جمہ کشمیر کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو سب سے پہلا کام ہوگا اپنا ازاز جمہ کشمیر کا ان کے پاس دو میسائل ہونا چاہیے یا وہ ریفیجی ہو جمہ کشمیر کے سٹیٹ سبجک سرٹیفیکٹ ان کے پاس ہو تو وہ یہاں پر اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے ان کو سب سے پہلے گورنمنٹ آف ازاز جمہ کشمیر کی طرف سے سٹیٹ انٹری ٹیس دینا ہوگا اور اس کے دینے کے بعد ان کو اپلائی کرنا ہوگا جوانٹ ایڈمیشن کمیٹی آف اے جے کے فار نومینیشن اگینس ریزرف سیٹس آف پنجاب اس کے لیے ایک چیئرمن جوانٹ ایڈمیشن کمیٹی کا کونٹیکٹ نمبر ای میل اور فون نمبر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ہم بات کر لیتی ہیں دیر آر سکسٹی فور سیٹس ریزرف فار گلگت بلتستان ان پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈنٹل کالجز آف پنجاب اس کی دیسٹیبیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے گلگت بلتستان کے طلبہ کے لیے کینگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آٹھ سیٹے ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں آٹھ سیٹے ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سیٹ ہے فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں آٹھ سیٹے ہیں سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سانسز میں تین سیٹے ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں دو سیٹے ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں نو سیٹے ہیں قائدی آزم میڈیکل کالج بھاول پور میں اٹھارہ سیٹے ہیں شیخ زید میڈیکل کالج رہیم یار خان میں دو سیٹ ہیں نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری میں دو سیٹ ٹوٹل تعداد ہے سیکسٹی فور اور اب آپ کو بتا دیتے ہیں what is the procedure of admission against reserve seats of گلگت بلتستان how many seats are reserved for students of گلگت بلتستان in پنجاب وہ ہم نے تفصیل آپ کو بتا دی اب آپ کو بتاتے ہیں candidates جن کے پاس گلگت بلتستان یا northern areas کا domicile ہے وہ ان سیڈوں پر apply کریں گے these candidates are required to admission to appear in the admission test of پنجاب پنجاب کا جو md cat ہے اسی entry test میں وہ appear ہوں گے جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی اور اس کے بعد for nomination of these seats candidates shall apply to the directorate of education گلگت بلتستان کے education directorate میں ان کو apply کرنا ہوگا ان seatوں کے لئے اس کے لئے جو phone number ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں next ہمارے پاس question ہے what is the fee structure of mbbs bds for foreign students in public medical colleges of پنجاب 72 seat mbbs کے لئے 13 seat bds کے لئے total 85 seats reserved ہیں پنجاب under technical assistance program ptap پہ اور ان کی fees جو ہے وہ وہی same fees ہے جو کہ local students کی ہوتی ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں how can foreign student can get admission to public sector medical and dental institute of پنجاب اب کس طرح سے داخلہ لے سکتا ہے foreign student اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بچے admission لینا چاہتے ہیں the criteria جو ہے وہ اس چیز کے اندر اب آپ کو ہم detail کے اندر سمجھا دیں کہ applicant seeking admission to public medical and dental institute of پنجاب under these categories should submit their application through their own government embassies to the government of پاکستان وہ direct government of پنجاب کو apply نہیں کر سکتے اپنی اپنی جس government سے تعلق رکھتے ہیں اپنی government سے وہ apply کریں گے economic affair divisions اسلام آباد میں apply کریں گے which will make necessary selection and allocation of the basics of basis of merit choice ان تمام سیٹوں کے لیے جو آپ کی selection ہوگی اس کے لیے آپ کو communicate کرنا ہوگا health department government of پنجاب economic affair division اسلام آباد کوئی ایسی درخواست جو direct government of پنجاب کی طرف آئے گی اس کو جو ہے وہ accept نہیں کیا جائے گا further details کے لیے پی ٹی اے پی اور آپ کو جو ہے وہ ministry of foreign affairs کا یہ تمام نیچے contact numbers میں مل رہے ہیں economic affairs division room number 505 block c پاکستان سیکٹریٹ اسلام آباد ویب سائٹ اور contact details آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں foreign students کی جو 85 seats ہیں ان میں سے پانس سیٹیں king edward medical university میں ہیں پانس سیٹیں علامہ medical college لاہور میں ہیں دس سیٹیں نشتر medical university ملتان میں ہیں 21 سیٹیں فاطمہ جنا medical university لاہور میں ہیں اور دس سیٹیں فیصل آباد medical university فیصل آباد دس سیٹیں راول پنڈی medical university راول پنڈی 10 سیٹس ہیں قائدیات medical college بہاولپور اور 13 سیٹیں دیمورڈ منیسی college of dentistry لاہور ویڈیس کے لیے اب آپ آپ کو بتا دیتے ہیں overseas پاکستانی اگر ہم یہاں پر بات نہ کریں تو بلکل بجا نہ ہوگا overseas پاکستانی پہلے تو ہوتے کون ہیں overseas پاکستانی اور اس کے لیے جو ہے یہاں پر یاد رہے کہ یہ تمام بیسک ڈیٹیل ہے جو کہ آپ جانتے ہیں اب آپ بتا دیتے ہیں overseas پاکستانی کی کتنی کتنی سیٹیں ہیں پاکستان پنجاب کے سرکاری medical colleges میں تو اس کے اندر آپ سیٹس کی بات کر لیں تو یہ وہ سیٹس ہیں جو کے ٹوٹل تعداد ہے ایم بی بی سیٹوں کی سیٹ جن کی تفصیل ہے مڈی چار فاطمہ جنا چار فیصل آباد چار سیٹے ہیں دو سیٹے ہیں سیٹے ہیں شیخ خلیفہ بن زید آنمایان میڈیکل کالی لاہور دس سیٹے ہیں نواز شریف میڈیکل گجرات دو سیٹے ہیں شیخ زید میڈیکل کالیج رہیمیہ خان اور 20 سیٹے ہیں سرگودہ میڈیکل کالیج سرگودہ جب کے لیے دو سیٹے ہیں دی منورنسی کالیج آپ دنٹیسٹری میں بی ڈی ایس کی دو سیٹے ہیں نشتر انسٹیٹیوٹ آف دنٹیسٹری میں بی ڈی ایس کی اب اس کے لیے کرائیٹیریا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلیکشن کرائیٹیریا سیونٹی سکس اگر کوئی ایسا بچہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ لوکل اوپن میرٹ سیٹ پر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پنجاب کا انٹری ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا اور اس کے لیے فیز جو ہے وہ بات کرنے کہ ان سیونٹی سیٹ کے لیے وہی ہوگی جو اوپن میرٹ سیٹ کی لوکل سٹوڈنٹس کے لیے ہے سب سے اہم سوال ہے بلوچستان فیڈرل کوٹ آف بلوچستان ان ایف جی ایم یو ریزرڈ ان میڈیکل انسٹیٹوٹ آف پنجاب جو اس میں ان سیٹوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو بلوچستان کا بلوچستان یونیورسٹی آف میڈیکل انڈ ہیل سائنسز جو کہ بولان یونیورسٹی ہے اس کا آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا انٹری ٹیسٹ اور اس انٹری ٹیسٹ کے بعد آپ کو بی ایم سی میں ہی اپلائی کرنا ہوگا ان تمام سیٹوں کے لئے فون نمبر اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں آئی ہیو رومی سائل آف کے پی کے ہاو کہنا یا پلائی فار اڈمیشن ان ایم بی وی ایس بی ڈی ایس ان پنجاب فار کے پی کے سٹوڈنٹس کے لئے آٹھ سیٹے ہیں جن میں سے ون ریسپروکل سیٹ ہے پانچ سیٹیں ہیں فیڈرل کوٹا فار گلز ان ایف جے ایم یو فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی دو ہیں فیڈرل کوٹا کی اور اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں ان تمام سیٹوں کے لئے آپ کو کے پی کے کا ایٹا انٹری ٹیس دینا ہوگا اور ایٹا انٹری ٹیس دینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا کے ایم یو کے اندر ہی ان ریزرف سیٹ پر داخلے کے لئے سندھ سٹوڈنٹس کے لئے جو پنجاب میں سرکاری میڈیکل اینڈنٹل کالجز میں سیٹیں ہیں ان کے لئے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ سیٹیں مندرجہ زیل یونیورسٹیز کو دی گئی ہیں اب یہ یونیورسٹیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر ان کی پڑھائی ہوگی یہ سیٹیں دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کو دو سیٹوں کا اختیار دیا گیا ہے یعنی دو یونیورسٹی دو بچوں کا داخلہ پنجاب میں کرے گی لیاکت انیورسٹی آف میڈیکل اینڈنٹل ہیل سائنسز کو دو سیٹوں کا اختیار دیا گیا ہے جنہ سے میڈیکل یونیورسٹی کے پاس بھی دو سیٹیں ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو جنورسٹی لڑکانہ کے پاس دو سیٹیں ہیں اور غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں نو سیٹ ایک سیٹ ہے ٹوٹل ملا کے نو سیٹیں ہیں اور ان تمام سیٹوں کے لیے جو نو سیٹیں سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں سندھ کے بچوں کو سندھ کا انٹری ٹیسٹ کلیر کرنا ہوگا اور اس کے بعد سندھ کی ریسپیکٹیو یونیورسٹی میں ان کو اپلائی کرنا ہوگا اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ پنجاب میں داخلے کرے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کو بتا دیتے ہیں باقی سودوں کے باتیں تو ہم نے کر لی کہ وہ پنجاب میں کیسے آئیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کے سٹوڈنٹ کیسے باقی صبح میں جا سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ چودہ ایم بی بیہ سیٹیں ہیں ریزرڈ جو کہ میڈیکل کالجز آبلوجستان کے پکے اندازہ جمہ کشمیر ہیں فار پنجاب دومیسائل کینڈیڈیٹس انفارچونٹلی سندھ میں سیٹ نہیں ہے پنجاب کے طلبہ کی دا کینڈیڈیٹس سیپریٹ اپلیکیشن فارم آپ کو نہیں دینے ہوں گے اور اس کے لئے سیٹوں کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں UHS لاہور میں ہی اپلائی کرنا ہوگا اور آپ کے لیے چار سیٹیں پنجاب کے طلبہ کی ایبولان میڈیکل کالج گویٹا میں ہیں ایک سیٹ کیبر میڈیکل یونسٹی پشاور میں ہے تین سیٹیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور میں ہیں اور تین سیٹیں ہیں جو کہ آزاد جمو کشمیر میڈیکل کالج زفر آباد میں ہیں تین سیٹیں ہیں پونچ میڈیکل کالج راولہ کورٹ میں ٹوٹل تعداد ہے چودہ یہ وہ سیٹیں ہیں جو پنجاب کے طلبہ کی باقی تمام صوبوں میں ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کیا ایسا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ملازمین ہے ان کی بھی سیٹیں ہیں فیہ فاتمہ جرہ میڈیکل یونسٹی میں دو ہزار پندرہ تک سات سیٹیں تھیں ایم بی بی ایس کی جو کہ بیسک سکیل ون سے لے کر سکیل پندرہ اور تین سیٹیں تھی جو کہ سکیل سولہ سے اور سکیل سولہ سے اباب تک تھی یعنی کہ چار سکیل یعنی چار سیٹیں تھی جو سکیل پندرہ تک کے ملازمین کی تھی اور تین سیٹیں تھی جو کہ سکیل سولہ سے اوپر کے ملازمین کے لیے تھی فاتمہ جرہ میڈیکل یونسٹی میں لیکن دو ہزار سولہ میں جو ہے وہ آنوریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد نے آرڈر جاری کیے کہ یہ سیٹیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کو دی جا رہی ہیں یہ اللیگل ہیں اور یہ سیٹیں اب اسلام آباد کا دومیسائل رکھنے والی طالبات کو دی جائیں گی یعنی اسلام آباد کیپٹل تیریٹری کی یہ سیٹیں ہیں یہ سات سیٹیں جن پر اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی طالبات اپلائی کر سکتی ہیں اور یہ سیشن جو ہے وہ اس کے داخلے جو ہے اس کے داخلے کے لیے آپ کو کیبنٹ ڈیویزن اسلام آباد سے کنٹیک کرنا ہوگا کیبنٹ ڈیویزن اسلام آباد اس کا ٹیسٹ کنٹیک کرے گا اور اس کے لیے فون نمبر آپ کے سامنے شیئر کر دیا گیا ہے کیبنٹ ڈیویزن اسلام آباد کی ویب سائٹ آپ سرچ کریں یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو میرے کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن بہت قیمتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں